پیارے دوستوں آج ہم آپ کو ایک بلی کا واقعہ سنانے والے ہیں پرانے وقتوں کی بات ہے کسی جگہ ایک بیوہ عورت رہا کرتی تھی جس کے دو چھوٹے بچے تھے اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا شوہر کے انتقال کے بعد اس کے سسرال والوں نے اسے دھکے مار کر گھر سے باہر نکال دیا اور کہا کہ تم ہماری ذمہ داری نہیں ہو اپنا بوجھ جاؤ اور خود اٹھاؤ یہاں سے نکل جاؤ جب ہمارا بیٹا ہی نہیں رہا تو ہمیں تمہاری کیا ضرورت ہے دوستو اس کے دو بیٹیاں تھیں اگر بیٹے ہوتے تو سسرال والے اسے ضرور گلے لگا لیتے کہ یہ ہمارے وارث ہیں مگر بیٹیوں کو قبول کہاں کیا جاتا ہے اس لیے اس عورت کو گھر سے نکال دیا گیا اس کے بعد وہ عورت اپنے مائی کے یعنی اپنے ماں باپ کے گھر آ گئی اس کے گھر والے بھی کوئی محبت کرنے والے نہیں تھے بلکہ بھائی کے اوپر پورا گھر تھا اور ظاہر سی بات ہے کہ جب بھائی کی شادی ہو جاتی ہے تو بھابیوں کا راز ہوتا ہے ماں باپ کا پھر کوئی رول نہیں رہتا ہے بڑھے ماں باپ اپنی بیٹی کو روزانہ دیکھتے تھے کہ ان کی بیٹی اتنی بے عزتی برداشت کر رہی ہے اس کی بھابی اس کو نوکرانی بنا کر رکھتی ہے وہ عورت ہمیشہ روتی رہتی تھے لیکن جانوروں پر بہت زیادہ رحم کیا کرتی تھے ایک دن اس کی بھابی نے اسے بازار سے کچھ سامان لانے کیلئے بھیجا جب وہ سامان لینے جا رہی تھے تو راستے میں اسے ایک زخمی بلی نظر آئی اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ چکی تھی اس نے بلی کو اٹھا لیا اور واپسی میں اسے اپنے گھر لے آئی اپنے بچوں سے کہا دیکھو بیٹا یہ بلی مجھے راستے میں ملی ہے یہ بہت زخمی ہے درد میں ہے چلو ہم اس کا خیال کرتے ہیں اس کی مرہم پٹی کریں گے ماں اور بیٹیوں نے مل کر بلی کا بہت خیال لکھا اس کو کھانا پانی دیا اس کے زخم کو صحیح کرتے رہے یہاں تک کی دو مہینے کے بعد اس کی ٹانگ بلکل اچھی ہو گئی لیکن اس بلی کا اس گھر میں رہنا اتنا آسان نہیں تھا روزانہ بھا بھی تانے دیتی تھے اور روز بھائی آ کر ڈانٹا تھا کہ تمہاری وجہ سے پورے گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے تم تو ہمارے سر پر پہلے ہی سوار تھی اب اس زخمی بلی کو بھی لا کر ہمارے سر پر بٹھا دیا ہے یہ ہمارے حصے کا کھا جاتی ہے دودھ بھی پی جاتی ہے تم کب تک ہمارے لیے یوں مسئیبت بنی رہو گی اس کے بعد دن گزرتے گئے ایک دن اس کے بھائی کا بچہ چھت سے نیچے گر پڑا پوری بستی میں شور ہو گیا بھابی کو موقع مل گیا اس نے فوراں اپنے شوہر سے کہا تمہاری بہن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے یہ جو بلی لے کر آئی ہے اس بلی کے چکر میں میرا بچہ چھت پر چڑ گیا تھا اور وہاں سے نیچے گر گیا اس کے بعد اس کی بھابی کہنے لگی ان سب کو یہاں سے باہر نکال دو ورنہ ایک دن بہت برا ہو جائے گا اب اس بیوہ عورت پر آفت آ چکی تھے بھائی نے کہا دیکھو بہن تمہاری وجہ سے ہم بہت عزام میں مبتلا ہیں میرے بیوی بچے بہت پریشان ہو چکے ہیں میں بڑھے ماں باپ کو پالوں یا تمہیں یا تمہارے بچوں کا بوجھ پالوں یا پھر تمہاری بلی کو جو تم یہاں لے کر آئی ہو اس کے کھانے پینے کا انتظام کروں اب تو اس کی وجہ سے میرے بچے کے ساتھ ایسا معاملہ بھی ہو گیا ہے کہ وہ مرتے مرتے بچا ہے تم یہاں سے چلی جاؤ اپنا انتظام کہیں اور کر لو میں اب تمہاری ذمہ داری اور نہیں اٹھا سکتا ہوں کیونکہ ماں باپ میں وہ طاقت نہیں تھے کہ وہ اپنے کمزور بچوں کے لیے لڑ سکے اپنی بیٹیوں کے لیے وہ کسی کے سامنے کھڑے ہو سکے بیوہ ہونا یا طلاق شدہ ہونا کوئی جرم نہیں ہے یہ کوئی بیماری نہیں ہے جس کی وجہ سے عورت کو دھتکارہ جاتا ہے کیوں گھر والے سپورٹ نہیں کرتے کیوں بیوہ یا طلاق شدہ کو بوس سمجھتے ہیں دوستوں اسلام میں طلاق شدہ یا بیوہ کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کیا کہا گیا ہے ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے مشکل وقت میں اپنی طلاق یافتہ یا اپنی بیوہ بیٹی کو سمحالا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کا اشارہ فرمایا یعنی آپ نے اپنی دو انگلیوں کو قریب کر کے بتایا کہ وہ جنت میں اس طرح سے میرے قریب ہوگا لیکن دوستو وہ جاہل لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے تھے وہ والدین روتے پیٹتے رہے کہ بیٹی کے ساتھ اتنا برا سلوک ہو رہا ہے نوکرانی بنا کر اس کو رکھا ہوا ہے لیکن انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور یوں بیٹی اپنے ماں باپ کو خاموشی سے دیکھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی وہ عورت جا کر محنت مزدوری کرنے لگی اس کو کہیں ایک چھوٹی سی جھوپڑی مل گئی کسی نے احسان کر کے اس کو ایک کمرہ دے دیا وہ وہاں اپنے بچوں کے ساتھ رہنے لگی اور لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کاج کر کے اپنا گھر چلانے لگی دوستو اس کے شوہر نے مرنے سے پہلے اپنے قریبی دوست کے ساتھ ایک احسان کیا تھا جب اس کا دوست بہت مشکل میں تھا سخت پریشان تھا تو اس نے اس کو دس ہزار دینار بطور قرض دیئے تھے اور کہا تھا اے میرے دوست تم اپنا خیال لکھو اور اپنا کام اس کے ذریعے چلا لو جب اسے یہ پتا چلا کہ میرے دوست کا انتقال ہو گیا ہے تو اس نے سوچا کہ میرے دوست نے مجھے مشکل کے وقت میں دس ہزار دینار دیئے تھے اب میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کے دس ہزار دینار اس کی بیوہ کو واپس کر دوں تاکہ وہ اس مشکل اور پریشانی سے باہر آسکے اس کے بعد وہ آدمی سسرال آیا اور کہا کہ مجھے بہت افسوس ہوا کہ میرا دوست دنیا سے جا چکا ہے میں اس وقت اس ملک میں نہیں تھا ورنہ ضرور آتا بھا بھی کہاں ہیں مجھے اس سے کچھ بات کرنی ہے انہوں نے کہا وہ تو نہیں ہے اپنے مائکے جا چکی ہے اس نے مائکے کا پتہ معلوم کیا اور وہاں پہنچا اور کہا کہ کیا فلا عورت یہاں رہتی ہے بھائی تو گھرپن نہیں تھا وہی تیز تررہ اور بھابی وہاں پر موجود تھی وہ کہنے لگی بس کیا بتائیں بوجھ بن کر بیٹھی ہوئی تھی اب خود ہی ایک دن یہاں سے چلی گئی نہ جانے کہاں ہے ہمیں کیا پتہ کہاں گئی ہے اب وہ پریشان ہونے لگا کہ اس عورت کی مدد کروں تو بھلا کیسے کروں جیسے ہی وہ گھر سے باہر نکلا وہ بلی گھر کے باہر ہی موجود تھی بلی اس آدمی کی ٹانگوں سے لپٹ گئی دوست نے کہا کون بلی ہے مجھے اتنا پیار کیوں کر رہی ہے وہ سمجھ گیا کہ یہ ضرور کچھ نہ کچھ بتانا چاہتی ہے بلی آگے آگے چلنے لگی وہ دوست اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا یہاں تک کی وہ اس جھوپڑی تک پہنچ گئی جہاں پر وہ بیوہ عورت اپنی بیٹیوں کے ساتھ رہا کرتی تھی آدمی نے دروازہ کھٹ کھٹایا عورت نے پوچھا کون ہے آدمی نے کہا میں آپ کے شوہر کا دوست ہوں بہت دور سے آیا ہوں کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے شوہر کے حوالے سے اس عورت نے اسے گھر کے اندر بلایا وہ کہنے لگا بہن آپ کے شوہر نے یعنی میرے دوست نے میرے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا تھا اب میں اپنے شہر کا امیر انسان ہوں لیکن وہ جو دس ہزار دینار آپ کے شوہر نے مجھے دیئے تھے وہ لوٹانے کے لئے آیا ہوں اس کے علاوہ بھی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں میں جانتا ہوں کہ آپ کا کوئی سہارا نہیں ہے آپ کو سب نے گھر سے نکال دیا ہے آپ سے میں کہتا ہوں آپ میرے گھر چلیں میرے بیوی بچے ہیں میرے ماں باپ ہیں آپ کو اس دنیا میں یوں ہی تنہا نہیں چھوڑ سکتا ہوں آپ میرے گھر چلیں میرے گھر کا حصہ بن کر رہیں گے میرے دوست نے مجھ پر اس وقت احسان کیا تھا جب میں غربت کی زندگی گزار رہا تھا آج اسی دوست کی وجہ سے میں اس قابل کھڑا ہوا ہوں تو کیا اس کے بیوی بچوں کو یوں ہی چھوڑ سکتا ہوں آپ ہمارے گھر چلیں اب آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ بلی وہاں کھڑی ایسا لگ رہا تھا جیسے مسکرہ رہی ہو اور کہہ رہی ہو کہ تم نے مجھے ایک بار گھر دیا تھا تو اللہ نے تمہیں کیسے نماز دیا کیسے عزت کی زندگی عطا کر دے دوستو امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں اگر آپ نے ہماری آج کی ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر لیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں آپ نے اسے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بلائکن کو ضرور دبا دیں السلام علیکم اللہ حافظ